بخاری شریف ہی چھوئے گی موجود نہیں ہے کہ ابو بکر بنیاد ہے اور عمر چھت ہے اور عثمان دیواریں ہیں ہاں یہ جو آخری حصہ نا وہ ترمزی میں ہے کہ میں علم کا شہر ہوں میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے لیکن وہ بھی روایت اصول مہدسین پر کمزور ہے امام ترمزی نے خود جرہ کی ہے لیکن اپنی مقدمے میں یہ بات درست ہے مولا علی کے حوالے سے جو ہے اب دیکھیں کہ کتنا شرم ناک کردار ہیں ان علماء کا کہ ان کی مرضی سے یہ پوسٹیں بنتی ہیں اس کو انڈورز کرتے ہیں اور صرف پوسٹیں نہیں کئی جگہ تقریروں میں ان کے چوزوں نے جو شگرد ہیں مولویوں کی بجودگی میں یہ حدیثیں بیان کی ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں ابو بکر اس کی بنیاد ہے عمر اس کی چھت ہے اور عثمان اس کی دیوار ہے اور علی اس کا دروازہ ہے ان علماء کو شرم نہیں ہے یہ دنیا کی کسی کتاب میں ضعیب روایت بھی کوئی دکھا دیں بلکل گھڑی بھی فیبریکیٹڈ روایت ہے صرف مولا علی کے مقابلہ کرنے کے لیے کیونکہ ترمزی میں روایت تھی نا میں علم کا شہر ہوں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے چونکہ یہ صحیح ضعیب کا فرق نہیں کرتے نا تو یہ ضعیب دیسے فضائل میں لے لیتے ہیں تو انہوں نے کہا حضرت علی کی تو فضیلتہ میں ماننی پڑی تو باقیوں کی خود ہی بنا دو حالانکہ وہ کریکشن کے طور پہ اس میسیج کو جاری کرتے ہیں جی جی کریکشن کے طور پہ کرتے ہیں کہ اے پوری دیسے جائے اے پوری دیسے اوہ کانی جے پائی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے مدرسوں کا خدا اور علماء کا خدا اور بابوں کا اور بابیوں کا خدا اور ٹھیک ہے یہ کہانی ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے مسلم شریف میں بارے لے ایک حدیث اوپر تلے تین حدیثیں ہیں سکس تھرٹی نائن سکس فورٹی سکس فورٹی ون امہ عائشہ کے پاس ایک بندہ آگے کہتا ہے بتائیں کہ موضوع پہ مسے کی مدت نبی علیہ السلام نے کتنی مقرر فرمائی تو انہوں نے کہا تم علی بن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ سفر و حضر میں گزرتا تھا وہ تمہیں بتائیں گے تو مولا علی نے پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات موضوع پہ مسے کی مدت مقرر فرمائی جرابیں بھی اس میں داخل ہیں وہ آپ کلپ میرا دیکھ سکتے ہیں تو اس حدیث میں یہ ضرور اشارہ ملتا ہے کہ سیدہ آئیشہ جو سیکڑوں صحابہ کی استاد تھی ان کو بھی جس مسئلے میں کنفیون ہوتی تھی مولا علی سے پوچھتی تھی تو مولا علی کو اگر کوئی علم کا شہر بھی کہہ لے تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں اس اعتبار سے ٹھیک ہے اب میں جان کی امان پہو تو ارض کروں یہ عدیث ہے کہ ابو بکر سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن ابو بکر سے بغز نہیں رکھے گا مگر منافق ہے کوئی عدیث لیکن یہ عدیث اگر آپ کسی سنی کی مسجد میں لکھ کے لگا دیں نیچے بخاری شریف لکھ دیں مسلم شریف لکھ دیں کبھی کسی نے پوچھنا یہ کدھر لکھی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اریجنل عدیث مسلم کی ٹو فور زیرو لکھ کے کسی بریلوی دیوبندی اہل عدیث کی مسجد میں لگا دیں بریلویوں کی تو میں بات نہیں کرتا ان میں ناصبیت کام ہے دیوبند اور اہل عدیث کی مسجد میں لکھ کے لگائیں ہم نے پریکٹیکل ہی مارے بھائیوں نے تجربہ کیا ہے شام تک اللہ کے فضل سے دنگہ فساد شروع ہو جاتا ہے ایک دکارلی عدیث مسلم شریف میں لکھی ہے اور اگر آپ کو کوئی یقین نہیں ہے آپ اپنے کسی کٹر قسم کے بھائی کو جو سنی ہونے کا کلیم کرتا ہو ایک میسید ٹیکس کریں محرم کے دنوں میں علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بکس نہیں رکھے گا مگر منافق اور نیچے لکھیں صحیح مسلم ٹو فور زیرو تو آگے سے جو میسیج آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا کہ مولا علی کی شان عظم کرنا ان کے لیے مشکل ہے دیکھیں نبی سر غدیرِ خون پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں نا غدیرِ خون پہ نبیلِ اسلام نے انڈ پہ وہ بھی فرمایا تھا من کنتو مولاو فہذا علیون مولاو سر کسی نے سوچا تھا کہ اہلِ عدیث کے ممبروں سے اہلِ بیعت کی شان بیان ہو رہی ہے آج تک تو اہلِ عدیث کے ممبروں سے یہ بیان ہوتا تھا فضائلِ صحابہ کانفرنس اب لکھا ہوتا ہے فضائلِ صحابہ وہ اہلِ بیعت اہلِ بیعت برکت کی لکھا ہوتا ہے بیان وہی ہو رہے ہوتے ہیں فضائلِ صحابہ بھی نہیں بیان ہوتے ہیں فضائلِ معاوی ہی بیان ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے شر سے بچنے کے لیے میرے شر سے یہ لوگ نہیں بچ سکتے میرے شر سے بچنے کے لیے ان کو منکرینِ عدیث ہونا شرط ہے میں نے بتایا ہے نا غامدی صاحب نے کہا ہے کہ مجھے تو سارے کہتے ہیں کہ منکرِ عدیث ہوں کیا اہلِ عدیث دیوباند اور بریلوی صحیح بخاری کی 2812 نمبر عدیث کہ ہم مار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی وہ ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ معاویہ کی پارٹی دوزک کی طرف بلانے والی ہوگی یہ عدیث ماننے کے لیے کوئی تیار ہے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم انکاری نہیں ہیں ہم کہتے ہیں آپ اقراری نہیں ہیں ہم کم کہتے ہیں ہم انکاری ہیں انکاری ہوتا آپ کی جرت نہیں ہے لیکن آپ کو نے بڑھے نے اقراری بھی کوئی نہیں ہے چھوڑ دیو کر بلا ہر جگہ آجان دی اگر ٹورو